موسیقی یہ کہانی انجلی نام کی ایک لڑکی اور انوپ نام کی ایک لڑکے کی ہے یہ کہانی اس سمیہ شروع ہوئی جب انجلی اور انوپ دونوں کی سادھی ہو چکی تھی اور دونوں بڑی ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہتے تھے وہ دونوں ہی جوب کرتے تھے لیکن کچھ سمیہ بعد انوپ کی جوب چھوٹ گئی جب انجلی نے انوپ سے اس کی جوب چھوٹنے کا کارن پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ کمپنی بہت بھاٹے میں چل رہی ہے اس لئے کمپنی والوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے لیکن میں جلدی ہی دوسری نوکری تلاس کرلوں گا انجلی نے کہا ٹھیک ہے پھر اگلے دن سے ہی انوپ اپنے لیے نئے نوکری کی تلاس کرنے لگا لیکن بہت دن بیتنے کے بعد بھی اسے کوئی اچھی سی نوکری نہیں ملی پھر ایک دن انجلی نے انوپ سے پوچھا کہ تمہاری پرانی نوکری تو بہت اچھی تھی اور تم پڑھے لکھے بھی بہت ہو تو پھر تمہیں نئے نوکری ملنے میں اتنی پریسانی کیوں آ رہی ہے پھر انوپ نے کہا میں نے کنسلٹینسی سے بات کی ہے مجھے جلدی ہی نئے نوکری مل جائے گی یہ سنکر انجلی نے کہا تم نے کنسلٹینسی سے بات کیوں کی انجلی میں جا کر انٹریو دے سکتے ہونا تو انوپ نے کہا کہ دراصل میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اس لئے مجھے نوکری ملنے میں پریسانی آ رہی ہے انوپ کی بات سنکر انجلی نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا تب انوپ نے انجلی کو بتایا کی کیسے اس نے ایک اچھی لڑکی سے سادھی کرنے کے لیے اپنے فرجی ڈوکیومنٹ بنوا کر نوکری حاصل کی تھی یہ بات سنکر انجلی بہت حیران ہوئی پھر انوپ نے آگے بتایا کی جب کمپنی کو میرے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور اس لئے اب میں ایک بیروزگار انسان ہوں انوپ کی پوری بات سننے کے بعد انجلی کو بہت گصہ آنے لگا اور وہ انوپ سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے سادھی سے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور ایسا کہتے ہوئے وہ انوپ پر گصے سے چلانے لگی اپنی پتنی کو اونچی آواز میں چلاتے دیکھ کر انوپ کو بھی گصہ آ گیا اور اس نے انجلی کو پیٹنے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھا لیا لیکن تب ہی انجلی نے انوپ کا ہاتھ روگ لیا اور اس کے موں پر ایک مکہ مار دیا انجلی کا مکہ لگتے ہی انوپ کو کافی تکلیف ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تب انجلی نے انوپ سے کہا کی تم بھول کیسے گئی کی سادھی سے پہلے میں بوکسنگ کیا کرتی تھی پھر انوپ اینجلی کو سمجھایا کہ ہمارے گھر میں پیسو کی بہت کمی تھی جس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھے زیادہ نہیں پڑا سکے اور جب میرے سادھی کی بات چلنے لگی تو میں نے کسی طرح تھوڑے پیسو کا انتجام کر کے اپنے لئے فرجی ڈوکیومنٹ بنبا لیے اور ایک کمپنی میں نوکری کرنے لگا لیکن میرا یقین کرو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اپنی گلتی کے لئے بہت سرمندہ بھی ہوں پھر انجلی نے کہا میں نوکری بھی کرتی ہوں اور گھر کا سارا کام بھی کرتی ہوں اور تم صرف گھر میں رہ کر ٹی بی دیکھتے ہو اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہو تم میرے لئے ایک دم بیکار ہو تب یہ نوپ نے انجلی سے کہا میں بیکار نہیں ہوں مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور میں گھر کے کام بھی بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہوں کیونکہ جب میری ماں کی موت ہو گئی تھی تو میں ہی گھر کے سارے کام کرتا تھا انجلی کی وجہ سے انجلی کو اپنے بھویسے کی چنتہ ہو رہی تھی لیکن انجلی نے انجلی نے انجلی نے انجلی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے تم ہی گھر کا سارا کام کرو گے اور کھانا بھی بناو گے اور میں باہر جا کر کام کروں گی انجلی کی بات سن کر انجلی نے بھی ہاں میں اپنا سر ہلا دیا پھر انجلی نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ اور آتھ کا کھانا تیار کرو یہ سن کر انجلی جلدی سے اٹھا اور کچھن میں چلا گیا اور کھانا تیار کرنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں انجلی نے پورا کھانا بنا لیا اور اس کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیا پھر انجلی کورسی پر بیٹھ گئی وہ ابھی بھی تھوڑے گستے میں تھی پھر انجلی نے اس کو کھانا پروسہ اور اس کے کھانا کھانے کا انتجار کرنے لگا جیسے ہی انجلی نے کھانا کھایا کھانا بہت اچھا ہے لیکن جب تم اتنا اچھا کھانا بنا سکتے ہو تو تم نے آج تک کھانا بنانے میں میری مدد کیوں نہیں کی انجلی کی بات سن کر انوب چپ رہا تب ہی انجلی نے کہا چلو کوئی بات نہیں پرانی باتوں کو بول جاؤ اور آج کے بعد تم ہی کھانا بنانا انجلی کے کھانا کھانے کے بعد انوب نے بھی کھانا کھایا اور پھر سارے برطنوں کو اچھی طرح سے دھو کر کچن میں رکھ دیا جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو انجلی سو چکی تھی پھر انوب بھی چپ چاپ سو گیا اگلے دن انوب سو کر اٹھا اور انجلی کے لیے چاہ بنا کر اسے دینے کے لیے کمرے میں چلا گیا انوب کو چاہ لاتا ہوا دیکھ کر انجلی بہت خوص ہوئی پھر انوب انجلی کو چاہ دے کر کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلا گیا اور انجلی چاہ پینے لگی چاہ پینے کے بعد جب انجلی تیار ہو کر انوب کے پاس آئی تو اس سمیت تک انوب نے سارا کھانا تیار کر لیا تھا انوب کو اس طرح سے سارے کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت خوص تھی پھر ایسے ہی بہت دن تک یہ سب چلتا رہا اور انوب گھر کے سارے کاموں کو بہت اچھی طرح سے کرنے لگا دھیرے دھیرے انوب کو گھر کے کام کرتے ہوئے تین مہینے ہو چکے تھے اور وہ ان تین مہینوں میں گھر سے باہر بھی نہیں گیا تھا اور اس کے سر کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے پھر ایک دن انوب نے انجلی سے کہا کہ مجھے باہر جا کر اپنے بال کٹوانے ہیں کیونکہ کھانا بناتے سمیں اور گھر کے کام کرتے ہوئے میرے بال مجھے بہت پریسان کرتے ہیں تب انجلی نے کہا کہ جب عورتیں اپنے لمبے بالوں کے ساتھ گھر کے کام کرتی ہیں تو وہ عورتیں تو کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی اور تم ہو کی اتنی سی بات سے پریسان ہو گئے ہو اب سے تمہیں اپنے بال کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں لمبے ہی رہنے دو اور ویسے بھی تم کونسا گھر سے باہر جا رہے ہو اور اگر زیادہ ہی پریسانی ہو رہی ہو تو اپنے بالوں میں ربل ڈال لیا کرو یا پھر ان کا جڑا بنا لیا کرو انوب نے کہا ٹھیک ہے پھر انجلی نے انوب سے اس کا موائل مانگا اور اس کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے اور کہنے لگی کہ اب سے تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی تو مجھ سے کہنا میں تمہیں لا کر دوں گی اور اب تمہیں باہر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے انجلی کی باتیں سننے کے بعد انوب کچھ نہیں بولا اور ہاں میں اپنا سرح لا کر وہاں سے چلا گیا اور اپنا کام کرنے لگا پھر ایسے ہی دن بیتنے لگے اور ایک دن جب انوب روٹیاں بنا رہا تھا تو انجلی کو اپنی ماں کی یاد آنے لگی جب انجلی چھوٹی تھی تو اس کی ماں روٹیاں بناتی تھی اور اس سمیں انجلی کو اپنی ماں کے ہاتھوں کی چوڑیوں کی آواز بہت اچھی لگتی تھی یہی سب سوچتے ہوئے انجلی اپنے کمرے میں گئی اور اپنے ہاتھوں میں کچھ چوڑیاں لے کر باہر آئی پھر اس نے انوب کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانے لگی چوڑیوں کو دیکھتے ہی انوب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا یہ دیکھ کر انجلی نے انوب کو اپنا مکہ دکھایا تب ہی انوب نے انجلی کو سوری بولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا پھر انجلی نے انوب کے ہاتھوں میں ایک ایک دردن چوڑیاں پہنا دی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ کر انوب کا بہت سرما رہی تھی پھر وہ ایسے ہی چوڑیوں کو پہنے ہوئے ہی روٹیا بنانے لگا انوب کو اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کی آباز بہت پریسان کر رہی تھی لیکن وہ انہیں نکال نہیں سکتا تھا اور انجلی انوب کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں کی آباز سن کر بہت خوص ہو رہی تھی پھر اگلے دن انوب نے ناہتے سمیں اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں نکال دی اور انہیں دوبارہ سے پہنا بھول گیا جب انجلی نے انوب کے کھالی ہاتھ دیکھے تو اس نے انوب سے پوچھا کی تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں تب انوب کو احساس ہوا کی اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں وہ ترنت بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا وہ چوڑیاں پہننے لگا تب ہی انجلی بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی اور اس کے پیروں میں پائل پہنا کر اس کے ماتھے پر ایک بندی لگا دی اور کہنے لگی کہ اگر آگے سے تم نے کوئی بھی گلتی کی تو تمہیں اس کی سجا بھی ملے گی اور اس دن سے ہی انجلی انوب کو انو کہہ پر بلانے لگی پھر ایک دن انجلی اور انوب کی سالگرہ تھی اس دن انوب صبح جلدی اٹھا اور نہ دھوکر اپنی پینٹو سٹھ پہن کر تیار ہو گیا اور ساتھ میں اپنے ہاتھوں میں انجلی کی دی ہوئی چوڑیاں اور پائل بھی پہنی اور اپنے ماتھے پر بندی بھی لگا لی یہ سب اسے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر انجلی نے بھی نہ دھوکر ایک سندر سی ساڑی پہنی اور اپنا اچھی طرح سے میک اپ کر کے تیار ہو گئی اور پھر اس نے انوب کو بھی اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگی کہ پچھلے کئی مہنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے میری بہت سیوا کی ہے اور تم نے اس گھر کا بھی بہت اچھی طرح سے کھیال رکھا ہے اور اس لئے میں تمہارے کام سے بہت خوص ہوں انجلی کی بات سن کر انوب کو کافی اچھا لگا اور وہ سوچنے لگا کہ سایدہ بنجلی اس پر غصہ نہیں ہے اور اب اسے چوڑیاں اور پائل بھی پہننی نہیں پڑیں گی اور پھر اس نے انجلی کو تھانکس بولا تب ہی انجلی نے انوب سے کہا دیکھو مجھے انوب پسند نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور وہ ایک بیروزگار انسان بھی ہے جو میرے کسی کام کا نہیں ہے لیکن مجھے انوب بہت پسند ہے کیونکہ وہ میری سیوا کرتی ہے اور میرے گھر کو بھی سمالتی ہے انجلی آج کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لئے انوب بن کر ہی رہنا ہوگا انجلی کی بات سن کر انوب حیران رہ گیا پھر انجلی نے کہا کی آج کے بعد تم صرف ساڑھی ہی پہنو گے اور ایک عورت کی طرح سج سمر کر رہو گے اور اتنا کہتے ہی انجلی نے انوب کو انوب میں بدلنے کی تیاری شروع کر دی وہ اور انوب کو یہ ایک کریم دے کر کہا کیسے لگا لو اور پھر نہ کر میرے پاس آؤ انوب نے بینا کچھ بولے وہ کریم اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اس کو اپنے سریر پر لگا لیا پھر کچھ دیر کے بعد انوب نہ کر اور ٹوبہ لپیٹ کر باہر آیا اس سمیہ انوب کا سریر اگدم لڑکی جیسا لگ رہا تھا پھر انجلی نے انوب کو جلدی سے کپڑے پہنانے شروع کر دیئے وہ جلدی ہی اس کو ایک سندر سی ساڑھی اور بلاوس پہنا کر تیار کر دیا اس کے بعد انجلی نے انوب کا میک اپ کیا اور پھر اس کے بالوں کو بہت ہی سندر طریقے سے سیٹ کر دیا جب انوب پوری طرح سے تیار ہو گیا تو اس نے خود کو سیسے میں دیکھا سیسے میں دیکھنے کے بعد انوب اگدم سے چونک گیا کیونکہ اس سمیہ انوب میں مردوں جیسی کوئی بات نجا نہیں آ رہی تھی اور بھر پوری طرح سے ایک عورت لگ رہا تھا پھر انجلی نے انوب سے کہا کہ آج کے بعد تم کبھی بھی پینٹو اور سٹھ کو ہاتھ مت لگانا نہیں تو تمہیں اس کی بہت بڑی سجا ملے گی اور اب میرے ساتھ مارکٹ چلو مجھے کچھ کام ہے یہ سنکر انوب گھبرا گیا لیکن وہ انجلی کے ڈر کی وجہ سے چپ رہا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے مان گیا پھر انجلی اس کو لے کر ایک سنار کے پاس گئی اور سنار کے پاس جاتے ہی اس نے کہا کہ میری سہلی کے ناک اور کان چھیت دو یہ سنکر انوب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کدنے میں ہی سنار نے انوب کے ناک اور کان میں چھیت کر دیے اور پھر انوب کے کانوں میں بالیاں پہنا دی اور ناک میں ایک نوزرنگ پہنا دی اور اس کے بعد انجلی نے انوب کو مارکٹ میں گھمایا اور پھر کچھ سوپنگ کرنے کے بعد دونوں گھر آ گئے پھر ایسے ہی کافی دن بیت گئے اور انوب اب انوب بن کر رہنے لگا انوب کو اب ساڑی بلاوس پہننے کی عادت ہو چکی تھی اور وہ میک اپ کرنا بھی سیکھ چکا تھا پہلے تو انوب کو عورتوں کی طرح رہنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن جب اس نے دھیان دیا کی انجلی اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی ہے اور اس کا بہت اچھی طرح سے دھیان بھی رکھتی ہے تو دھیرے دھیرے انوب کو ساڑی بلاوس پہننے اچھا لگنے لگا اور وہ ایک عورت کی طرح سج سبر کر رہنے لگا انجلی کو اب انوب بہت اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ اب انو بن چکا تھا اور اس کی ہر بات کو ماننے لگا تھا اور اس لئے انجلی اس کے ساتھ ایک سہلی کی طرح رہنے لگی تھی اور کبھی کبھی تو جب وہ دونوں ایک جیسی ساڑی پہن کر باہر جاتے تھے تو زیادہ تل لوگ ان دونوں کو پتی پتنی نہیں بلکہ جڑوہ بہن سمجھنے لگتے تھے اور اس طرح سے ان دونوں کے بیچ پیار اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور اب وہ دونوں بہت خوز ہیں اور بڑے مجھے سے اپنی جنتگی جی رہے ہیں